بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موسس ناظرین ناظرین اگرام خاتم النبیشین امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان کو اہل قریش کیوں کہا جاتا تھا؟ خاندان قریش کی ابتداء کیسے ہوئی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ امیہ کون تھا؟ اور اسے دس سال جلا وطنی کیوں کاٹنی پڑی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کو موضوع ہوگا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہسٹری کلیٹڈ اور بلموم منفرد ملمات پر بننے والی نئی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں نظرین اکرام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ادنان پیدا ہوا ادنان کے اہد میں اس قوم پر قبیلہ بنی جرحم غالب آگیا اور انہوں نے دو سو سات اسوی میں بدپرستی کا سات نہ دینے کی بنا پر انہیں مکہ سے نکال دیا پھر ادنان کے ہاں ماد اور اک دو بیٹے پیدا ہوئے ماد مکہ میں رہا اور اک اشوریوں سے جا ملا ناظرین ماد کے ہاں چار بیٹے پیدا ہوئے نظار، قضاء، کنس اور ایاد پھر نظار بن ماد کے چار بیٹے مذر، ایاد، ربیہ اور انمار پیدا ہوئے نظر سے ہی قبیلہ قریش پیدا ہوا جسے مکہ موسمہ کی سعادت ملی ناظرین قبیلہ قریش انہی کی طرف سے منصوب ہے نصر سے مالک اور مالک سے فہر اور فہر سے غالب اور غالب سے لوئی اور لوئی سے قعب اور قعب سے مرہ اور مرہ سے کلاب اور کلاب سے کسی پیدا ہوا ناظرین اکرام قسی بن کلاب نے قابط اللہ کے اس وقت متولیو حاجب جلیل بن حسیبہ کی بیٹی سے شادی کی جس سے چار بیٹے پیدا ہوئے ان میں سے دو کے نام بتو کے ناموں پر عبد المناف اور عبدالعازی رکھے گئے جبکہ دوسرے دو بیٹوں کے نام عبد قسی اور عبدالدار رکھے گئے ناظرین ابن قصیر کے مطابق قبیلہ قریش میں قسی بن کلاب وہ پہلا شخص تھا جس نے عربوں کو چھے سو برس کی جلت و خواری کے بعد مکہ میں بقاعدہ ایک ریاست کا مالک بنایا جس کا انتظام و انسرام جمہوری حصولوں پر تھا اس نے چار سو چالیس اسوی میں مکہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد رکھی رفادہ، سکایا، بجابہ، قیادہ جیسے اداروں کے قیام کے لاوہ ایک قومی نشان بنوایا جسے لوا کہ جاتا تھا ناظرین اکرام قصی بن کلاب قریش کے پہلے سردار تھے جن کی اتاتو فرما برداری اہل قریش نے اپنے اوپر لازم سمجھی اور انہیں متفقہ طور پر کعبات اللہ کا متولی تسلم کیا قصی بن کلاب کی وفات کے بعد اس کے تین بیٹوں عبدالمنعف، عبدالقسی اور عبدالحسین متفقہ طور پر عبدالمنعف کو رفاہ و سکایا اور حجاج کی مہمان نواسی کا فریضہ سونپا ناظرین لوا وغیرہ کے مناسب عبدالدار کو سونپے گئی معبد عبدالمنعف کے چار بیٹوں عبدالشمس، حاشم، نوفل اور المتلی میں تقسیم مناسب عمل میں آئی جس کے مطابق حاشم کو رفاہ و سکایا ملی اور قیادت عبدالشمس کے حصے میں آئی جس پر عبدالشمس کا بیٹا امیہ خوش نہ ہوا اور اسی حسد و رکابت کے بعد اسے دس برس تک جلا وطن رہنا پڑا ناظرین حاشم کا اصل نام عمر تھا لیکن قبیلہ قریش کو ایک دعوت میں نہائیت لذیذ اور مددار حشم یا شوربے میں روٹی کا چورا ملا کر کھلانے کے سبب حاشم نام پڑ گیا آپ کی شادی ایک مدنی خاتون سلمہ سے ہوئی تھی جس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کے بالوں میں ذرا سفیدی تھی لہٰذا اسی مناسبہ سے اس کا نام شائبہ رکھا گیا شائبہ کے پیدا ہونے کی کچھ عرصے بعد حاشم شام کے سفر کے لیے روانہ ہوئے مگر ابھی گیسوا کے مقام پر پہنچے تھے کہ بیمار پڑ گئے اور بیماری نے اس قدر طول پکڑا کہ شام کا یہ سفر آخرت کا سفر ثابت ہوا ناظرینی کرام مرتے وقت حاشم نے اپنے بیٹے شائبہ سمیت اپنا تمام معلومتہ ابو اہم بن عبدالعزیز کے ہاتھ اپنے بھائی المطلب کو پہنچا دیا المطلب کافی عرصے کے بعد شائبہ کو مدینہ سے مکہ لائے جب بھتیجے سمیت مکہ کے دروازے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے شائبہ کو غلام سمجھتے ہوئے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا اور اسی نام سے مشہور ہوئے المطلب نے مرتے وقت عبد المطلب یعنی حضور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو جانشین مقرر کیا اور اسی طرح آپ شریف مکہ کہلائے جی ہاں ناظرین اکرام یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیقی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت خدا حافظ ملتے ہیں